ایک بار پھر سواگت ہے آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل پر تو فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پولٹی کے کچھ ایمپورٹنٹ کسٹنز جو میلی پریویس ایچ پی ایس ایسی ہمیر پور کے اقزام میں یہ کسٹنز پوچھے گئے تھے تو فرنز ان کسٹنز کے میں آپ کو جتنے بھی انصر بتاؤں گا وہ فائنل انصر کی کہ اکورنگ ہی بتاؤں گا جو ہمیر پور بھوڑ نے جاری کی تھی تو فرنز آپ نے کیا کرنا ہے ان کسٹنز کے شورٹ فار میں نوٹ سے جرور بنا لینے ہیں کیونکہ ریویزن کے ٹائم یہ کسٹنز آپ کو کافی ہیلپلز ثابت ہوں گے یہ کسٹنز آپ کو اگامی ایچ پی ایس ایسی جی بیٹی کمیشن ایس ای کنڈکٹر جی وائیٹی پوسٹ کورڈ نو سو پینسٹ اور ویریس اقزام جو ہمیر پور بھوڑ دورہ کنڈکٹ کیے جانے ہیں سو پینسٹ آر میں یہ کسٹنز آپ کو کافی ہیلپلز ثابت ہوں گے تو فرنز اگر آپ ہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو فرنز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں qualitative 21 میں بولا گیا ہے پرتھم مہیلا فلم سٹار جو راجہ سبا کے لئے نامت چیند کی گئی تھی تا فرسٹ وومن فلم سٹار نومنیٹڈ الیکٹر ٹو دا راجے سب آواز تو کافی امپورٹنٹ کوشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی ون کا جو رائٹ انسر ہے وہ آپ کا اپشن نمبر اے ہے نرگی صدت جو ہے اس کوشن کیا رائٹ انسر ہے نرگی صدت جو تھی وہ پرتم مہلا فلم سٹار تھی جو راجے سب آواز کے لیے نامت کی گئی تھی اپشن نمبر اے جو ہے اس کوشن کیا رائٹ انسر ہے نیکسٹ کوشن پر چلتے ہیں کافی امپورٹنٹ کوشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی ون کا جو رائٹ انسر ہے وہ آپ کا اپشن نمبر سی ہے یو پی جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے اترپڑے سے آپ کو پتا کہا لوگ سب آواز کے لیے اسی ستسیا جو ہیں وہ چونے جاتے ہیں اسی ستسیا جو ہیں وہ یو پی سے چونے جاتے ہیں مہاراسٹر کی بات کرتے ہیں مہاراسٹر سے مہاراسٹر سے اڑتاریس جو ستسیا ہیں وہ لوگ سب آواز کے لیے چونے جاتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پشچے منگال تو پشچے منگال سے بتالیس دسیا جو ہیں وہ چونے جاتے ہیں بتالیس دسیا جو ہیں وہ لوگ سب آواز کے لیے چونے جاتے ہیں مدیہ پردیش کی بات کرتے ہیں تو ایم پی یعنی مدیہ پردیش سے انتیس ستسیا جو ہیں وہ لوگ سب آواز کے لیے چونے جاتے ہیں سب سے زیادہ جو ہیں وہ یو پی سے چونے جاتے ہیں اس کے بعد مہاراشتر سے 48 دسیاں چونے جاتے ہیں لوگ سبا کے لیے یہ بات کرتے ہیں ہمارچالا پردیس کے لیے تو ہمارچالا پردیس سے لوگ سبا کے لیے چار دسیاں اور راجے سبا کے لیے تین دسیاں چونے جاتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نیچٹ کوشن پر چلتے ہیں کوشن نمبر تیس پر چلتے ہیں بھارتی سنسد میں شامل ہے تو پارلیمنٹ آف انڈیا is کمپوز تو بھارتی سنسد میں شامل ہے کوشن نمبر تیس کا جو رائٹ انسر ہوگا آپ کا Opçon نمبر دی ہے لوگ سبا راجے سبا اور راشترپتی جو ہے لوگ سبا راجے سبا اور پیزیڈنٹ جو ہے وہ بھارتی سنسد میں شامل ہوتے ہیں یہ انوچهیت کس میں servisonnnٹ ہے یہ انوچهیت 79 آرٹیکل 79 میں کہا گیا ہے بھارتی سنسد میں راشترپتی راجے سبا اور لوگ سبا سے بھارتی سنسد جو ہے وہ راشترپتی راج سبا اور لوگ سبا سے مل کر بنتی ہیں تو option number d اKO جاتے ہیں question number 24 پہ جلتے ہیں question number 24 میں بولا گیا ہے question number 24 میں بولا گیا ہے question number 24 میں بولا گیا ہے بھارت کے راسترپتی کو کس کے دولارہ پد مکت کیا جا سکتا ہے The president of India can be removed from Commandito's office تو بھارت کے راسترپتی کو کس کے دولارے پد مکت کیا جا سکتا ہے question number 24 کا جوariat answer ہے وہ آپ کا option number d ہے سنسد جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس پریشن کے آرائیٹنز رہے بھارت کے راشترپتی کو سنسد دوارہ پد موقت کیا جا سکتا ہے آپ کو پتہ ہوگا بھارتی سمیدھان میں بھارتی سمیدھان کے انوچوے دکسٹ کے انوصار راشترپتی کے دوارہ سمیدھان کا اولنگن کرنے پر اس کے برد مہاویوگ چلا کر اسے پدجیوٹ کیا جا سکتا ہے مہاویوگ پرستاب جو ہے وہ سنسد کے کسی بھی صدن میں لائے جا سکتا ہے آرٹیکل سکسٹی ون جو کہتا ہے وہ راشترپتی کے خلاف مہاوی ہوگی نہیں کہ راشترپتی کو پد سے ہٹا سکتے ہیں یہ آرٹیکل سکسٹی ون کہتا ہے کوشن نمبر ٹونڈی فائی پہ چلتے ہیں کوشن نمبر ٹونڈی فائی جو ہے یہ کافی امپورٹنڈ کوشن ہے اس میں بولا گیا ہے کہ کس ہائی کورٹ کے کس ہائی کورٹ کے ادھکار کشتر میرونانچل پردیش راجی آتا ہے جو ہائی کورٹ has گوبارٹی احترپتی میں ادھکار کشتر میں ارنانچل پردیش جو ہے وہ آتا ہے بات کرتے ہیں گوبارٹی اچھ نیالے کی جو ستاپ نا ہوئی تھی وہ 1948 میں ہوئی تھی 1948 میں گوبارٹی ہائی کورٹ کی ستاپ نا ہوئی تھی اس کے انترگرد اسام ناگلینڈ میزورم اور ارنانچل پردیش راجی آتی ہیں یہ بھی آپ نیاز رکھنا ہے کون کون سے اسٹیٹس آتی ہیں اچھاب ناگلینڈ میزورم اور عرونانچلہ پردیش جو ہیں وہ کس کے اچھے نیلے کے انڈر آتی ہیں یہ گھباتی ہائی کورٹ کے انڈر آتی ہیں تو آپشن نمبر اے جو ہے اس کشنی کا رائٹ انسر ہے عرونانچلہ پردیش جو ہے وہ گھباتی ہائی کورٹ کے عدکار کشتر میں آتا ہے کشن نمبر چھبیس پہ جلتے ہیں کشن نمبر چھبیس میں بولا گیا ہے کی بھارت کے سمیدھان کی نووی انسوچی کو کون سے سنسودن دوارہ جوڑا گیا تو کافی ایمورٹن کشن ہے کشن نمبر 26 کا جو رائٹ انسر ہے بھارت کے سمیدھان کی نووی انسوچی کو پراثم سنسودن دوارہ جوڑا گیا تھا کشن نمبر اے جو ہے اس کشن کا رائٹ انسر ہے بات کرتے ہیں نووی انسوچی کے بارے میں نووی انسوچی میں کیا ہے نووی انسوچی میں سمپتی ادیگرہن کیا ہے سمپتی ادیگرہن ہے پہلا سنسودن جو ہوا تھا وہ ہوا کب تھا 1951 میں ہوا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے 1951 میں نووی انسوچی سمپتی ادیگرہن سنسودن ہوا تھا یہ پہلا سنسودن تھا کشن نمبر 27 پہ چلتے ہیں بھارت کا چنعاب آئیوگ ان میں سے کس چنعاب کو نہیں کرواتا ہے the election commission of india does not conducted the elections to the تو بھارت کا چنعاب آئیوگ ان میں سے کس کے چنعاب کو نہیں کرواتا ہے question number 27 جو right answer local bodies question number 28 پہ چلتے ہیں ان میں سے کون سا بھارتی سنگ کا 25 راجے بنا which become the 25th state of the indian union تو ان میں سے کون سا بھارتی سنگ کا 25 راجے بنا تھا question number 28 جو right answer goa question number 27 پہ چلتے ہیں national integration council is a chaired by national integration council کی جہدکشتہ کون کرتا ہے question number 29 جو right answer آپ کا option number 30 یہ ہے پردھان مانتری جو ہے prime minister جو ہے اس question ka right answer national integration council is a chaired by prime minister question number 30 پہ چلتے ہیں which is not an element of a state ان میں سے کیا ایک راجے کا مولتتب نہیں ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سا راجے کا مولتتب نہیں ہے note an element of a state question number 30 جو right answer واق option number D راجتیتہ جو ہے nationalism جو ہے اس question کا right answer ہے next question پہ چلتے ہیں بھارتی سمیدان بھارتی سمیدان کا کون سا بھا کلیانکاری راجے کی ادرش کو بتاتا ہے which part of the Indian constitution declares the idol of a welfare state تو کافی important question ہے question number 31 کا جو right answer واق option number D ہے راجے کی نیتی ندیشک صدحانت جو ہے بھارتی سمیدان کا راجے کی نیتی ندیشک صدحانت بھاگ جو ہے کلیانکاری راجے کے ادرش کو بتاتا ہے directive principles of a state option number D is question right answer question number 32 پہ جلتے ہیں راجے سبھا کی ادھیکتم سنکھیا کتنی ہے maximum strength of راجے سبھا تو آپ کو پتا ہوا راجے سبھا کی ادھیکتم سنکھیا ہوتی ہے 250 ہوتی ہے option number D is question right answer ہے اور ان کے آپ کو پتا ہوا راجے سبھا جو اکستہائی صدن ہے جو کبھی بھنگ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایک تھی اس دست جو ہیں وہ ہر دو برش واد بھکاش گرہن کر لیتے ہیں اس کارن راجے سبھا کے پرتے ایک دست جو کارے 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 چھ برش کارے بھی آپ نے یاد رکھ نا ہے option number ڈی اس question کا right answer ہے question number 33 پہ چلتے ہیں کون سی یاچی کا بشیش روپ سے بھارتی سمیدان میں نہیں ہے which part which rate is not specifically provided in the constitution of india تو question number 33 کا option number D ہے injection جو ہے ویاد دیش جو روپ سے بھارتی سمیدان میں نہیں تو نہیں ہے option D is question number 34 پہ چلتے ہیں پنچائی راج شامل ہے تو پنچائی راج is in included ڈی دی پنچائی راج شامل ہے کس میں شامل ہے کافی important question ہے اس question کا جو right answer ہوگا وہ آپ کا option number B ہے یہ راج نکمانیتہ دے دی گئی اور سمیدان میں بھاگ نو کو پونہ جوڑ کر تتہ اس بھاگ میں سولہ نو چھے 243 سے 243 تک سمیدان میں پنچائی کے گھٹن پنچائی کے سدسیوں کے چناپ سدسیوں کے لیے الیکشن تتہ پنچائی کے کاریاں کے سمبند میں بیاپک پراف دیا گیا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھ گھرام پنچائی کے پردیک پد چناپ لنے 21 برس ہے 21 برس ہے اور ایسا ویکتی سرکار کے ادھین کسی بھی لاب کے پد پر نہیں ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو پنچائی راج is included سٹیٹ لیسٹ اس ویڈی کو ڈی بھارت کے مہانی آئی ویڈی کو کس کے دوارہ نکت کیا جاتا ہے بھارت کے مہانی آئی ویڈی کو کس کے دوارہ نکت کیا جاتا ہے کوئی امپورٹن کوشن نمبر 35 راشتر پتی بات کرتے ہیں بھارت مہانی آئی ویڈی کے بارے میں تو اس کا جو برنن ہے آٹیکل 76 میں مہانی آئی ویڈی جو ہوتا ہے بھارت سرکار کا بیدی ادھیکاری ہوتا ہے مہانی آئی ویڈی نہ سنسد کا ستسیہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی بھی صدن میں یاد ہوا ان کی سمیتیوں میں بول سکتا ہے کہ اس اسے مت دینے کا دکار نہیں ہے یہ نوشی 88 کہتا ہے اور مہانی آئی ویڈی کے نکتی راشت پتی کرتا ہے مہانی آئی ویڈی بننے کے لیے بہی ارطہ ہونی چاہیے جو اس تم نیالے کے نیاد دیش بننے کے لیے ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے بھارت تو فرنڈز آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے پولٹی کے کچھ ایمپورٹن کوشن ڈسکس کی جو پریوییس ایچ پی ایس ایس ہمیر پر کے اگزام میں یہ questions پوچھے گئے تھے تو فرنڈز این questions کے میں نے آپ کو جتنے بھی answer بتائے جو ہمیر پروپورٹ نے جاری کی تھی تو فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے ان questions کے short form اور ضرور میں رہنے ہیں کیونکہ رویزن کے time یہ questions آپ کو کافی help ثابت ہوں گے تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی i hope آپ کو ویڈیو اپساند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں thank you friends